ایک جنگل میں ایک شیر بادشاہ بلویر رہتا تھا وہ اپنے شکار اور لمبی دیور کے لیے مشہور تھا جس سے جنگل کامپ جاتا ایک دن جنگل میں کھیلتے ہوئے اتفاق سے ایک چھوٹا چوہ بادشاہ بلویر کے پنجوں کے نیچے آ گیا شیر نے اپنے پنجے اٹھائے چوہے کو کچلنے کے لیے اتنے میں چھوٹا چوہ کامپ گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے التجا کی اے عظیم بادشاہ مجھے چھوڑ دو میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گ اور کون جانتا ہے کہ ایت دن میں بھی آپ کے کام آؤں گ بادشاہ بلویر چوہے کی آجزی پر ہنس پڑا ایک چھوٹا چوہا میری مدد کے لیے کیا کر سکتا ہے اس نے گرستر ہوئے کہا لیکن چوہے کی باتوں نے اس کے دل کو تھوڑا سا چھوہ تھا اس نے سوچا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہے چنانچہ بادشاہ بلویر نے چوہے کو چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بلویر ایک جال میں پھنس گیا شکاری نے اسے پھنسا لیا تھا اور اب بادشاہ بلویر اپنی طاقت کے باوجود بچ نہیں پا رہا تھا وہ گرستہ رہا لیکن جال مزید تنگ ہوتا چلا گیا تب ہی چھوٹے چوہے نے اسے دیکھا وہ دورتا ہوا آیا اور اپنے ننے ننے دانتوں سے جال کو کٹنے لگا رفتہ رفتہ جال کمزور ہوتا گیا اور بلاخر جال ٹوٹ گیا بادشاہ بلویر ازاد ہو گیا بادشاہ بلویر نے چھوٹے چوہے کی طرف تشکر سے دیکھا اس نے کہا مجھے تم پر فخر ہے کی تم میں میری جان بچائے چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہر کسی کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں بادشاہ بلویر اور چھوٹا چوہا اچھے دوست بن گئے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے اور جنگل میں امن سے رہتے تھے پیارے بچوں اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو اس کی جسمانی صلاحیت کی بنیاد پر کم نہیں سمجھنا چاہیے ہر ایک کی اپنی خاصیت ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے لہٰذا دوسروں کے ساتھ مہربان اور شائستہ رہیں اور آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کو کب کسی کی مدد کی ضرورت پر سکتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی کا لطف اٹھایا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرے شکریہ